بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آپ نے دیکھا اور سنا آج ہمارا مناظرہ تھا جوڑری بولا اب چپ ہو جاؤ نا انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ ان کا عقیدہ ہے چیستی رسول اللہ کا ایک بات کو کلیر کرنا چاہیے اوہ بتا میں آپ بتاتا ہوں ایک بات کو کلیر کرنا چاہیے ان کے گروہ گھنٹال نے یہ کہا ہوا ہے کہ بریلویوں کا بنیادی عقیدہ ہے چیستی رسول اللہ میں یہ ان سے پوچھتا ہوں کہ بریلویوں کی کس کتاب میں یہ ہے اور جہاں تک ہشت بہت کی باتیں ہم نے پہلے ویڈیوز بنا چکے ہیں کہ ایک غلط واقعہ ہے امام حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ غلط منصوب ہے یہ الہا کی واقعہ ہے یہ گستاخی پر مبنی واقعہ ہے کسی اللہ کے ولیر کلمہ نہیں پڑھایا جس طرح حدیث کی کتابوں موضوع روایات ہوتی ہیں جس طرح موضوع روایات اس کا ہم انکار کرتے ہیں اب میری بات سنو آپ کو مرزا جلیو نے بار بار غلط پٹی پڑھائیے آپ غلط پٹی پڑھائیے کہ بریلویوں کا بنیادی عقیدہ ہے میں اب میرا موقف یہ ہے کہ آپ اپنے گروہ گھنٹال کو پکڑ کے کہیں کہ بریلویوں کی کس کتاب میں ہیں بھائی آپ یہ بتائیں کہ اتنا بڑا جھوٹ اس نے بولا کہ اگر کسی بریلوی سے میں ہم مناظرہ ہوگا تو وہ اس بات پر ہوگا کہ چیسی رسولہ تمہارا بنیادی عقیدہ ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لا الہ الا محمد رسولہ والے ہیں آج ہمارا کوئی بچہ بڑا راز کے بعد بھی یہ پڑھتے ہیں یہ جھوٹ بار بار بولا گیا اور اس کو پڑھایا گیا کسی ہمارے عالم نے اپنی کتاب میں نہیں لکھا گیا ہمارا عقیدہ شکر کیا آپ کو جھوٹ بتایا گیا ہے آپ کو جھوٹ سکھایا گیا ہے آپ کو جھوٹ آپ کی گھٹی میں ڈالا گیا ہے اب آپ اپنے گرو گھنٹال سے پوچھیں اس نے جو جھوٹ بولا ہے اس نے جو جھوٹ بولا ہے وہ ثابت کرے نا دیکھیں آپ اسے رہبر کہتے ہیں آپ اسے کہتے ہیں رہبر کہتے ہیں آپ اسے رہبر کہتے ہیں وہ رہبر یہ کہتا ہے کہ بنیادی عقیدہ ہے ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بچے بھی یہ پڑھتے ہیں ہمارے بوڑے بھی جوان بھی بیٹھیں بھی عورتیں بھی کوئی مسلمان بلکہ کروڑوں چشتی ہے کوئی چشتی بھی چشتی رسول اللہ نہیں پڑھتا ہمارا مسلم عقیدہ اللہ علیہ اللہ وحمد رسول اللہ تو بات یہ ہے بات یہ ہے کہ تمہارے گروہ دنٹ آئیت تمہیں غلط راستے پر لائے ہے تو میں باہر بار یہ غلط عقیدہ پڑھایا گیا کہ یہ ان کا عقیدہ جبکہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے جبکہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہی ہمارے کسی کتابیں نہیں ہیں کسی عقیدے کے کتابیں نہیں ہیں تو آپ نے آپ لوگوں نے کروڑ مسلمانوں کو بار بار مشرق کہا ہے اس غلط واقعہ پر مفتی راہش صاحب کی ویڈیو ہے کہ بار بار انہیں یہ بتایا ہے تو جناب علیہ ہم نے پچھلے جنوبے سٹیم کی کہ ہم نے بار بار بتایا ہے کہ یہ غلط واقعہ ہے ایک اللہ کے ولی کی طرف غلط چیز منصوب ہے اور آپ کے گروہ گھنٹال بہا بار اس کو ذکر کرتے ہیں اور یہاں تک کہ انہوں نے یہ چھوڑ بولا ہے کہ بنیاد عقیدہ ہے اب ہمارا موقف یہ ہے ہمارا آپ سے مطالبہ یہ ہے کہ آپ اپنے گروہ گھنٹال سے پوچھیں مرزا جہلوی سے پوچھیں کہ آپ نے کہا کہ میں بریلویوں سے اگر مناظرہ کروں گا تو اس بات پر کہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے بریلویوں کا چیستی رسول اللہ کا اب ان سے پوچھیں بریلویوں کے عقیدے کی کس کتابے ہیں اگر نہ ہے تو دکھائیں نہیں تو آپ سب اس کو چھوڑ دیں اس پر لانت بیٹھیں کہ آپ کو غلط لے جاتا ہے مجھے اس بات پر یہ بڑا حیرت ہے کہ آپ پڑے لکھے لوگ ہیں آپ کو اس نے یہ پٹی پڑائی کہ ان کا عقیدہ ہے آپ باہر کسی مسلمان سے پوچھیں وہ کیا پڑے گا لا الہ الا محمد رسول اللہ کسی ایک مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے آپ میں سے کوئی ایک بندہ بھی چیستی رسول اللہ پڑے گا میں اسے کہوں گا کہ یہ کافر ہے میں ابھی اسے کہوں گا کافر ہے اب یہ بہر بہر کہہ رہے ہیں کہ یہ رجوع کر لیا بھائی یہ غلط بات ہے میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ مفتی راشد صاحب کی کئی ویڈیوز ہیں اس پر اور ہماری کئی ویڈیوز ہیں اب یہ میں آپ کو دکھاؤں یہ فیصل خان صاحب کا کئی سال پہلے ریسرچ پیپر ہے انہوں نے اس میں واضح لکھا ہے کہ جناب ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے یہ فیصل خان صاحب کا ریسرچ پیپر ہے انہوں نے اس پہ لکھا کہ ہمارا الحمدللہ اور آپ کہیں الحمدللہ اور کہیں کہ لانت ہو مرزا چھوٹے پر جس نے آپ کو غلط پٹی پڑائی ہے آپ یہ لانت بیجے اللہ کی حمد بھی کریں اور مرزا جلل پر لانت بیجے ہیں کہ اس نے آپ کو غلط پٹی پڑائی ہے آپ کو غلط سکھا ہے عقید کا عقیدہ ہے تو جناب ہمارا عقیدہ نہیں ہے تو جس نے آج پڑے گا جو چشتی رسول اللہ وہ لانتی کافر ہیں پڑھو بالکل شاہ حسین اگر آپ پڑھیں گے میں آپ کہوں گا آپ لانتی اور آپ کافر ہیں تو بات میری یہ ہے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ ہمارا عقیدہ اللہ اللہ ہے اس گندے انسان نے تمہارا دماغ خراب کیا اور تمہارے اوپر یہ گند ڈالا کہ ان کا بنیاد یقیدہ ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ کس کتاب میں آپ کہتے ہیں میرے ویڈے کا بنیاد یقیدہ ہے ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے تو آپ کو بار بار جھوٹ پلایا گیا سکھایا گیا آپ اتنے جھوٹے نکلے اس کے پیچھے چل کے آپ نے اس پر یقین کر لیا اور پچھلے دنوں جب مفتی تارک صاحب نے آنا تھا اسے پہلے اس نے اعلان کیا کہ جناب میں بنیاد یقیدوں پر بحث کروں گا مناظرہ کروں گا اس نے کہا بریلیویوں کا بنیاد یقیدہ ہے چیتی رسول اللہ کا تو اتنا بڑا جھوٹ اسے آپ پوچھیں کہ بریلیویوں کے کس کتاب میں ہیں وہ کہتا ہے اگر ہے تو دکھائے نہیں تو آپ اس پر لانت بھیجیں ایسے جھوٹے انسان کو چھوڑ دیں جو آپ کو جھوٹ سکھاتا ہے جو آپ کو لانتی بناتا ہے آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو یہ پٹی پڑھائی آپ لوگوں نے کی اور ہر مسلمان کو آپ کہتے ہیں کہ اس کا چیتی رسول اللہ علاقیدہ ہے کروڑا مسلمانوں کے اس کی بات کا پتہ ہی نہیں ہے اب میری آخری بات ہے آپ دیکھیں آپ کو پتہ لگی ہمارا عقیدہ نہیں ہے میری بات سنیں اب آپ کو پتہ لگی ہمارا عقیدہ نہیں ہے آپ لوگوں نے چھوٹ باکتہ اب آپ آپ توبہ تو کرے نا اب آپ سب توبہ تو کرے نا اور آپ یہ کہیں کہ مفتی صاحب مفتی صاحب کتابے کچھا پھ رہے ہیں کیوں کچھا پھرہیں کتابے مو چشتی رسول اللہ کتابے آج بھی چھپی جا چھا پچھا چھا پھریں آپ لوگ کتابے کچھا پھریں مفتی صاحب میں اس کو جائیں اب میری بات سننا اس کا جواب دوں میں آپ کو اب سننا یہ بخاری ہے مرزا جل میں کہتا ہے اس میں بھی گستاکیاں ہیں جناب یہ مشکات المصابی ہے ٹھیک ہے اللہ اس کی ویڈیو ہے وہ کہتا ہے اس میں بھی گستاکیاں ہیں تو یہ کیوں چھپ رہی ہے کدھر ہے گستاکی بخاری یہ بیڈیو دکھائیں گے سر بیڈیو دکھائیں نا یار میری سو سیکھوں ویڈیو ہیں اماندرسلام سے پوچھ لیں کہتا ہے کہ یہ گستاکی ہے مشکات المصابی میں یہ صفہ نمبر 87 پر کل میں دخاؤں آپ کو کل میں دخاؤں آپ کو حقہ جلد کوکشہ کرے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھ اس روایت کے بارے میں کہتا ہے میں پڑھ سے بتاتا ہوں گھر آپ کو یاد آجائے گا یہ دیکھیں کہتا ہے مشکات المصابی صفہ نمبر 87 جلد 3 اور حدیث نمبر چارزار نو سو دو مسلم احمد میں بھی حدیث ہے عدو المفرد امام بخاری کی کتاب جو اس میں بھی حدیث ہے اور مشکات المصابیوں بھی ہے اس نے کئی مرتب پڑھا آپ اس کا جو اس کی ویڈیو سن لیں صحیح مسلم کا مقدمہ صحیح مسلم کا مقدمہ آپ اس کا پہلے آعات گھنٹے میں آپ کو مل جائے گا یہ کہتا ہے کہتا ہے یہ جو روایت ہے گستاخان روایت ہے اور کہتا ہے جو اس کو صحیح مانے گا وہ گستاخ ہے اور بھئی مانے اچھا اب یہ روایت چارزار نو سو دو عبائی بن قاب رضی اللہ تو بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتی سنا جو شخص جائلی نسب کی طرف نسبت کرے اور اس پر فخر کرے تو اس کو کہو اپنے بات یہ مفتی صاحب یہ ضعیف روایت ہے میری بات مکمل سنو مفتی صاحب مفتی صاحب مفتی صاحب روایت ہے میری بات مکمل سنو تدریز 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 میری بات تو سنو حدیث تو بری پانے دو میں ach میں نے کہا کہ مجھے ٹائم دو میری بات مکمل سنو میری بات سنو میری بات سنو یہی تو پہلے آپ کو کہا مجھا ٹائم میری بات سنو یہ روایت ہے اس کو البانی نے سحی کہا ہے اس کو الباری نے صحیح کہا ہے شاہ حسین آپ کا سوال تھا کہ اس کو چھاپتے کیوں ہیں تو اس کو کیوں چھاپتے ہیں مرزا صاحب نے قرآن کے نچے اس کو رکھا ہوا ہے بھئی یہ ضعیف ہے نا لیکن ہے تو کچھ تاخیر ہیں اس کو چھاپتے کیوں ہیں اس کو چھاپتے کیوں میرا یہ سوال ہے اور اس میں مرزا صاحب نے مرزا بات سنو اور یا ضعیف حدیثیں چھاپتے کیوں ہیں آپ کا سوال یہ نہیں کہ چھاپتے کیوں ہیں آپ نے یہ سوال کیا کہ چھاپتے کیوں ہیں وہ ہمارے مقتبے نہیں ہیں